ایران میں روزگار کی تلاش نو پاکستانی مزدوروں کی جانے رے گئی واقعہ ایران کے شہر سراوان میں پیش آیا فائرنگ سے پانچ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں شہید ہونے والے نو مزدوروں میں سے پانچ کا تعلق مظفر گھڑ کی تحصیل علی پور سے ہے جو آٹھ سال سے محنت مزدوری کے لیے ایران میں مقیم تھے لوہہکین نے حکومت سے میت پاکستان لانے کی اپیل کر دی تہران میں پاکستان کے صفی مدد سے ٹیپو نے واقعی کی تزدیق کی اپنے بیان منہوں نے کہا کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ لوہہکین کو مکمل تعاون فراہم کرے گا کرجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی حکام کے ساتھ افسوسناک واقعے پر رابطے میں ہیں پاکستانی کونسل جنرل ایران کے مقامی حکام سے ملیں گے اور ذمہ داروں کو جلد ان کے انجام تک پہنچانے پر زور دیا جائے گا ممتاز بلوش نے کہا کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ واقعے میں شہید ہونے والوں کی معیتیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ایسے بزرانہ واقعات پاکستان کو دیشتگردی کے خلاف جنگ سے نہیں روک سکتے